آج سپیشل قسم کی کھڑے مسالے کی کڑائی بڑھن جائے رہی ہے دیکھیں جناب اس میں کیا کیا مسالہ کھڑا مسالہ یوز ہو سکتا ہے یہ مسٹرڈ سیڈز ہے ثابت دھنیا دارچینی ایک ہے چھوٹی سی دارچینی میں نے رکھی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہے آٹھ سے دس دانیں ہیں کانی مرچ کے یہ سونف ہے یہ ہے جائفل اور جلوتری چھوٹے سا ٹکڑا ہے اور پانچ سے چھے لانگ ہیں دو بڑی علاچی ہیں تین چھوٹی علاچی ہے کھٹی بھی لان مرچ ہے ساتھ میں کلون جی یہ سارے جو مسالے ہیں یہ سارے ہاف ہافٹی سپون ہیں یہ کالا زیرہ سفید زیرہ دولی دیرہ استعمال ہیں اس میں یہ بھی ہافٹی سپون ہیں سارے کے سارے مسالے ہیں مسالے ہافٹی سپون ہیں اس کا سب سے پہلے چیز ہے اس کو ڈھل کے آنچ پہ دو سے تین منٹ تک بھنیں گے اچھے ان کی آنچ پہ پھر ہم اس کو دردرہ کپٹیں گے ہم نے بھون دی آپ اس کو ہم لکن کے لیے ڈال دیں گے پلیٹ میں چھنڈا تو منٹ کے لیے چھنڈا ہو جائے گا اس دیتی میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں باقی انگریز کون سے یوز کروں کی کڑائی بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہ مسالہ تھوڑا جب تک چھنڈا ہو جاتا ہلکا سا دو ایک منٹ لگتے یہ امی کی ادی بن رہا ہے الگ سے میں نے گا وہ بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں یہ امی کی لیے جو سالو وہ آپ کو پھا دیں یہ تقریبا ڈیڑھ کلو چکن ہے کلو ٹمارٹر تین حریمیچی چھوٹی کٹیوی ایک کپ کوکنگ آئل ہے جو چار سے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے اچھے اس میں جو نمک ہسپیزائر کا لال ملچ آدھا ٹی سپور ہے حلدی کوٹر ٹی سپور ہے اور یہ کڑائی مسالہ بھی آدھا ٹی سپور ہے اس کے علاوہ گارمیشن کے لیے یہ ہری ملچوں کو منسہ لمبا لمبا کر دیا ہے کارٹ کے رکھ دیا ہے یہ آئین میں گارمیشن بھی ہرہ دھنیا جب ہم کڑائی کو پانچ سے ساتھ لیں جائیں گے اس میں ہم یہ لیمو کا پرس لیں دو ٹیبل سپون لیمو کا لاس اور سب سے آخر میں جب ہم گارمیشن کر دیں گے اس کے بعد کھر یہ دہی پھینٹ کے سپور کر دیں گے یہ میرا ہاوندس کا ہے کوٹنگی میں مسالہ چلیں جو میں مسالہ کوٹنگ کے بعد آپ سے ملتی ہوں میں مسالہ آپ پھینٹ کے بعد کھر چلیں رہے ہیں میرا رحمانیلہ یہ دہی دہی دہر ہے میں کوٹنگی دردرہ سا اپنا کھرام مسالہ اپنے دن میں ہمیں چکن چڑھا دیتے ہیں بسم اللہ رحمانیلہ تیز آنچ میں اچھے کنڈ ڈال رہے ہوں اور چلاب اس کو دو سے تین منٹ تک بلکہ دو سے تین منٹ سے کم ٹائم لگے گا گرگرہ ٹوٹنے میں چکن میں ہمیں ڈال دیے کھڑائی میں اور میں اس کو اب کرتی ہوں دھام سے کچھ نہیں کرنا بس دھام کر رکھنا چاہتے ہیں اتنی دیر میں ہمیں کھڑتے ہیں یہ دو سے ایک چھے ڈیرے منٹ یا دو منٹ تک دردرہ کھڑنا ہے اس کو بہت فائن نہیں کھڑنا چاپوٹ کا سا موہ میں تیز ٹائر مسائلوں کا بہت اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ ایک ہاتھ میں ہے کیمرہ اور ایک ہاتھ سے میں کھڑ رہی ہوں اس کو بڑی اینڈالی ہے وہ جو ایک سمیل سے آتی ہے چکن کی وہ پھر نہیں آئے گی کھڑے مسائلے کے خوشبو ایلگ ہوتی ہے اور مسائل کو بھی سکوٹ کے تو آپ سکوٹ کریں ہے 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 اس سے زیادہ ہم نے اس کو کھڑا 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 سا کھڑا ہے اور اب اس کو ہم شامل کریں گے اپنی کھڑائیں گے بسماللہ 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 خیر مرمس ہم سکوٹ ہے ہے ہم سکوٹیں گے ہے ہم سکوٹیں گے ہم سکوٹیں گے چھولا میں تیز کر دیتا ہوں میں نے ہلکا کر دیا تھا مکس کرنے کے لئے اب میں تیز کر دوں گی اور اسی تیز آنچ میں یہ کھٹا ہو مسالہ مکس ہو گئے اس کے اندر اب اس تیز آنچ پر چار سے پانچ میٹ کے لئے دو سے تیز آنچ پر تیز آنچ پر اور اس کے بعد دو تین سے پانچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ میں کھٹا ہوں یہ درمیان تی بن سات منٹ ہو گئے اس کو دو سے تین منٹ ہم نے رکھا تھا تیز آنچ پر تو ہم نے ہلکی آنچ پر اب میں اس کے آنچ دوبارہ سے تیز کر دوں گی چکن کا پانی نہیں کر رہا اس میں میں کوئی پانی نہیں ڈالا چکن کا پانی ہے آئل ہے اس میں ہم نے کچھ نہیں جانا اور بہت مزے کی کچھ لیو آرہی ہے ابھی ہم داریں گے کھلا مسارہ دوبارے دال چکے ابھی ہمارا پاؤڈر مساری جو ہیں داریں گے اور اس کو مکس کرتے ہیں مکس مکس کر دیتے ہیں مکس کر دیتے ہیں ہم نے اچھا خفسا پانی ہے ہم نے مرک سے کچھ 50% ڈالی کی رکھا ہے ہمارا چکن تکریباً 40% ڈالی کی رکھا ہے باقی 60% ڈالی کی رکھا ہے ہم ہمیں بھرے مسارے میں پاؤڈر مسارے کے بعد ہم تمارٹر کی رکھا ہے ہمیں ایک رکھا آپ کی رکھا ہے ایک ٹیبل سپور کا کٹا ہوا وہ ہم نے ڈالنا ہے اور ہم اس کو تیز آنچ پہ پانچ میں پکائیں گے تاکہ یہ ٹیماٹر جو ایسا گل جائے ڈھکن بند کر دیتے ہیں اور پانچ پہ پانچ پہ پکائیں گے یہ تقریبا ٹیماٹر ہافر راؤنڈ ہے ہم نے کلیجی پوٹا جو موریوں کا تھا وہ میں ڈال دیا ہے وہ جلدی پک جاتے ہیں اس طرح ہی میں نے تقریبا ٹیماٹر 50% ڈالنا جائے تقریبا ہوں ساتھ سے آٹھ پلٹ دیکھے کرائی گی تمہاری کرائی جو ماشااللہ یہ ملہ رہی ہے آپ لوگ اسے کہتے ہیں ایک ٹیمٹیٹنگ ہے اس موقع پر جب میں ڈالوں گی ابھی ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے لیمو کارس لیمن جوس یہ گھر کے اپنے درخت ہیں اس کے بعد لیمن جوس کے بعد اس کو میں پھر دو منٹ کے لیے ڈھکڑ بن کر دیکھیں آنچ بلکل بہت تیز آنچیں ہماری دیز آنچ پہ ہی میں پکا رہی ہوں دو منٹ کے لیے اس کو ٹی جناب دو منٹ ہو گئے ہیں اب میں کرتے ہوں چولاب بن اور اس کے پر گانشن کرتے ہوں ہری مرچ اور ہرہ دھنی ہرہ دھنی یہ جناب ہرہ دھنیا چاہ خاصا میں ڈال دیں ہمیں پسند سب کو بہت ہے اس کا ٹیسٹ چولاب میں نے کر دیا بن اور اب میں ہری مرچن بھی اس کے پر یم یم قسم کا ہوگا اس کو کر دیں یہ چی جناب ایک سے دو منٹ کے لیے سی دھنی کھوڑ کر رکھتی ہوں پھر اس کے بعد میں ڈالوں گی دہی یہ جو مرد دہی تھا چارٹ ٹیبل سپون تکی بن ایک چھوٹا چیز چیز پھر ہمیں پھینٹ لے اچھی طرح اور اس میں ہمیں ڈالت کر دیں یمی پریمی سیلیس میں تیکسٹر آئے گا یہ بس پھر ہر ہوگیا ہمارا تحیکہ اور دھام پھر بند کر دیتی اور نان مکن دی جائے ہوئے ہائی کو نان آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ڈالت کر دیں ساتھ ہری چٹنی جس کی رسپی آپ کو پہنے میں نے بتا چکے اچھا یہ اسی تک کڑھائی میں سرب ہوگا اس لئے میں نے اس طرح کارنشن کیا ادر وائز ڈھوگے میں کارنشن کیا ہے چکن کڑھائی زیادہ تک کڑھائی میں سرب کرتی اور اچھا بھی لگتا ہے موسیقی